بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایم پی اے ہے جو کہ لاہور سے منتخب ہوئے نظیر چوہان ان کا نام ہے انہوں نے وزیر اعظم کے جو معاون خصوصی ہے احتساب کے شہزاد اکبر ان کا نام ہے ان کے اوپر ایک بہت ہی خطرناک قسم کا الزام لگایا اس الزام کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اب نظیر چوہان کی خلاف بقاعدہ طور پر لاہور کے ایک پولیس ٹیشن میں مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے یہ صورتحال بڑی گھمبیر ہو چکی ہے اور یہ صورتحال بڑی خطرناک ہے وہ کیسے نظیر چوہان لاہور سے ان کا تعلق ہے میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں مطلب لاہور میں یہ الیکشن لڑے میرے ہی حلقے سے جہاں پر میرا گھر ہے اور ان کو کوئی نہیں جانتا تھا عمران خان کے نام پر انہوں نے ووٹ حاصل کیا عوام نے ان کو بھرپور طریقے سے سپورٹ کیا اور ان کو ایم پی اے بنایا ان کی یہ سوچ تھی کہ جب میں ایم پی اے بن جاؤں گا تو شاید مجھے کوئی نہ کوئی وزارت وغیرہ مل جائے گی خیر ان کو کسی قسم کی کوئی وزارت نہیں ملی اور اس معاملے پر وہ تقریباً ایک سال بعد یعنی الیکشن کے ایک سال بعد اس پر کچھ دفعہ انہوں نے انٹرویوز بھی دیئے مختلف چینلز کو بلخصوص سمانیوز کو کہ جناب ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہم کام کرنا چاہتے ہیں گلے شکوے تھے کچھ خیر اس کے بعد یہ کچھ دن پہلے ترین گروپ جو سامنے آیا اور انہوں نے یہ باتیں کرنا شروع کر دی کہ جناب ہم اپنا گروپ بنانے جا رہے ہیں اور ہم حکومت بھی گرا سکتے کچھ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھی تو نظیر چوہان نے ترین گروپ کو جوائن کر لیا جب نظیر چوہان کو انٹرویو کیا گیا ائر وائی کی جانب سے اور لوگوں نے ان کو جاننا شروع کر دی کہ یہ بھی کوئی بندہ ہے تحریک انصاف کا تو بڑے بڑے بیانات دے رہے تھے کہ جناب یہ وزیراللہ جو ہے نا اہل ہے حکومت ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی ہے ہم نے ان کو وزیرعظم بنایا ہم نے ان کو وزیراللہ بنایا مختلف اس قسم کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے کیونکہ جانگیر ترین کا ہاتھ ان کے سر کے اوپر تھا لیکن جانگیر ترین بھی اس حد تک نہیں جا رہے تھے بلکہ ان کے گروپ میں جتنے میمبرز تھے وہ بھی اس حد تک نہیں جا رہے تھے جس حد تک نظیر چوہان چلے گئے آپ انڈریکٹلی کہہ سکتے کہ یہ استعمال ہوتے رہے اور یہ اتنے استعمال ہوئے کہ حد کر دی انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں شہزاد اکبر کے اوپر اعظام لگایا کہ جناب یہ قادیانی گروپ سے تعلق رکھتے یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا یہ قادیانی ہے اس طرح کا متنازہ بیان دیا جو کہ بہت خطرناک ہوتا ہے پاکستان میں اگر آپ نے کسی سے بدلہ لینا ہو یا کسی کی زندگی آپ نے اجیرن بنانی ہو یا ختم کرنا ہو اس کو جس اس طرح کا ایک الزام لگا دے اس کے بعد بہت سارے جنونی ہیں جو کہ بینہ کسی تحقیق کے اٹھ پڑیں گے اور جا کر کسی بھی قسم کا یہ حملہ کر سکتے ہیں اٹیک کر سکتے ہیں مار سکتے ہیں یا کچھ بھی کر سکتے اس شخص کے ساتھ تو نظیر چوہان نے اس قسم کا بیان دیا جس کے بعد نظیر چوہان پھر بھی نہیں رکے پھر منصور علی خان کے پروگرام میں ایکسپریس نیوز کی اوپر انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جناب مجھے تھرٹ کیا جا رہا ہے شہزاد اکبر کی جانب سے اور میرے خلاف شاید مقدمہ بھی درج کیا جا رہا ہے تو اگر میرے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے تو میں جناب اپنی زمانت نہیں کرواؤں گا بلکہ اپنی گرفتاری پیش کروں گا لیکن شہزاد اکبر صاحب ایک مرتبہ ٹی وی پر آئے اور وہ وہاں پر کلیر کرے کہ جناب نہ میں قادیانی ہوں نہ میں مرزائی ہوں نہ میں احمدی ہوں بلکہ نہ ہی میں کسی کو سپورٹ کرتا ہوں بلکہ میں مسلمان ہوں میں ختم نبوت پر یقین رکھتا ہوں ایمان رکھتا ہوں تو وہ اس طرح کا بیان آ کر میڈیا پر دے دے تو میں ان سے معافی مانگ لوں گا تو میرے یہاں پر دو تین سوالات ہے چھوٹے معصوم سے کہ جناب اب میں اٹھ کر کسی بھی مسلمان کے اوپر جو کلمہ گوئی مسلمان ہے جو ختم نبوت پر ایمان رکھتا ہے یقین رکھتا ہے دل کے ساتھ رکھتا ہے اور میں اس پر الزام لگا دوں کہ جناب یہ قادیانی سپورٹر ہے یا یہ قادیانی ہے یا یہ مرزائی ہے یا احمدی یا لاہوری گروپ سے تعلق رکھتا ہے یا ان کو سپورٹ کرتا ہے میں اس پر الزام لگا دوں اس کے بعد میں تو اس کی زندگی خطرے میں ڈال چکا ہوں جس طرح شہزاد اکبر کی زندگی اس وقت خطرے میں ہے وہ خود بھی بار بار اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں اپنے ٹوٹر اکاؤنٹ کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ فواد چودری اس چیز کو انڈوز کر رہے ہیں کہ یہ خطرناک الزام ہے مراز سعید بھی اس بیان میں بول پڑے کہ وہ اس وقت اپنے مفادات کے لئے کچھ بھی کر رہے ہیں نظیر چوہان کسی قسم کے بھی بیان دے رہے ہیں تو اگر میں کسی پر الزام لگا دیتا ہوں اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ غلط الزام جھوٹا بے بنیاد الزام میں کسی پر لگاؤں تو اس کی زندگی تو خطرے میں پڑ گی پھر میں ڈیمانڈ رکھوں کہ بھائی یہ آئے اور ٹی وی پر آ کر کلیئر کریں ویڈیو بنائیں کہ جناب میں مرزائی یا قادیانی یا لاہوری گروپ سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ میں مسلمان ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے پاکستان کو ٹی وی پہ آنا پڑے گا اور نظیر چوہان سے سیٹیفیکٹ لینا پڑے گا اسلام کا اور ایمان کا سیٹیفیکٹ لینا پڑے گا مسلمان ہونے کا سیٹیفیکٹ لینا پڑے گا اس سے تم ہوتے کون ہو کہ تم لوگوں کو سیٹیفیکٹ بانٹو لوگوں سے جا کے مطالبے کرو کسی پاکستانی کو کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی سے جا کے جناب اس سے پوچھے اس کے اوپر کہ جناب تم ہو یا نہیں ہو ہمیں بتاؤ اگر تم نہیں ہو تو ہم تمہیں ریجیکٹ کر دیں گے یا سیلیکٹ کر دیں گے تو خدا کا معاملہ ہے اس کا اپنے خدا کے ساتھ دل کا معاملہ ہے لیٹس پوسٹ اگر وہ ہے بھی قادیانی وہ تمہارے موہ پہ کہہ دیتا ہے کہ میں نہیں ہوں اور تم اس کو کلیر کر دیتے ہو کلیرنس دے دیتے ہو چٹ دے دیتے ہو سیٹیفکٹ دے دیتے ہو تو یہ اس قسم کے الزامات اس ملک میں ایسے الزامات کی بنیاد پر بہت کچھ ہو چکا ہے بہت کچھ ہو چکا ہے بہت کچھ آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح بتا ہے ماضی کی سٹوریز ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ معاملہ اتنا سنجیدہ اتنا خطرناک مطلب کہ ایک عام بندہ اگر ایسی حرکت کرتا تو شاید اس کو اگنور کیا جاتا شاید اس کو اگنور کیا جاتا ٹھیک ہے لیکن آپ ایک سیاستدان ہیں آپ سیاست کرتے ہیں پھر آپ حکومت کا حصہ ہے پنجاب حکومت کا حصہ ہے اور آپ اس حکومت کا حصہ ہے جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم انتہا پسندی کے خلاف ہے اور پھر آپ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں پھر آپ شکوے کرتے ہیں دوسرے گروپ سے دوسرے گروہوں سے آپ شکوے کرتے ہیں کہ جناب یہ مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہیں یہ مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہیں ملک کے اندر فساد کرتے ہیں دنگا کرتے ہیں توڑ پوڑ کرتے ہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر آپ کے پاس کوئی اور الزام نہیں تھا کرپشن کا الزام لگاتے ہیں کسی اور چیز کا الزام لگاتے ہیں کہ جناب آپ عمران خان سے فائدے لے رہے ہیں یا آپ لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ نہ اہل بندہ ہے صرف عمران خان کے آس پاس ہوتا ہے ان کی چاپلوسی کرتا ہے تو جناب اس لیے اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی اور ہمیں اہمیت نہیں دی جاتی حالانکہ ہم الیکٹڈ لوگ ہیں ہمیں عوام نے الیکٹ کیا ہے ہمیں ووٹ کارٹ کیا ہے ہم لوگوں نے الیکشن کیمپینز چلائی ہے ہم نے محنت کیا ہے ہم اصل تحریک انصاف کے جناب کارکن ہیں بجائے اس کے کہ آپ کو سب کچھ نظر نہیں آیا سب کچھ آپ نے سائیڈ لائن پر رکھ دیا اور آپ نے ایک شخص کے اوپر الزام لگا دیا جو کہ کرپشن کے خلاف کام کر رہے ہیں جو کہ احتساب کے حوالے سے وزیراعظم کے معاونے خصوصی ہے اور ان کے کام میں آپ نے رکاوٹ ڈال دیا ہے شہزاد اکبر نے ہی جنگی ترین کے حوالے سے چینی کی جتنی ریپورٹس بنائی وہی بندہ ہے نا شہزاد اکبر یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کا شکوہ تھا ہی شہزاد اکبر کو فارغ کیا جائے البتہ شہزاد اکبر کو تو وزیراعظم ہاؤس سے فارغ نہیں کیا گیا وہاں سے ان کو نہیں نکالا گیا وہاں سے ان کو کسی قسم کا کوئی اس طرح کا ریٹ سگنل نہیں دکھایا گیا تو آپ لوگوں کی امیدوں پر پانے پھر گیا اور آپ نے پھر اس طرح کا الزام لگایا اور ایک اور بات کہ نظیر چوہان کے اس بیان کی اوپر ترین گروپ کا کوئی نمائندہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا کیونکہ وہ بھی جانتے کہ اس بندے نے جھوٹا منگھڑت اور بے بنیاد الزام لگایا ہے ان کو پتا ہے اور تو جانگیر ترین وہ جو اس گروپ کی سرپرستی کر رہے ہیں اختلافات ہیں ان کے حکومت کے ساتھ بہت سارے ہو سکتے ہیں اور ہوں گے تو وہ بھی اس وقت نظیر چوہان کو بلکل بھی سپورٹ نہیں کر رہے اس معاملے کے اوپر وہ اس جنگ میں اکیلے اور تنہ تنہا رہ چکے ہیں کیوں؟ کیونکہ بیان یہ آپ نے اس طرح کا دیا ہے الزام یہ آپ نے اس طرح کر گیا ہے؟ اس الزام کی بنیاد پر اس ملک کے اندر کتنا کچھ ہو چکا ہے پھر آپ کہتے ہیں کہ جناب وہ آئے ٹی وی پر کلیریفیکیشن دے پھر میں اس کو سرٹیفیکیٹ دوں گا کہ جناب اب یہ مسلمان ہے کیونکہ اس نے آپ آ کر ٹی وی پر بول دیا پھر تو آپ ایسا کریں کہ جو بھی مسلمان پیدا ہوتا ہے کلمہ پڑھنے کے بعد فوراں وہ ٹی وی پر آ کر بتائے تاکہ نظیر چوہان ایک مردبہ اس کو دیکھ لے رسالت کے حوالے سے بنے ہوئے مذہب کے حوالے سے بنے ہوئے شریعت کے حوالے سے بنے ہوئے تو آپ کون سے پنے خانے کے جو آپ اپنا قانون اس ملک کے اندر رائش کرنا چاہتے ہیں لوگوں پر زور زبدستی الزام لگا کر ان کو مجبور کر کے بلیک میل کر کے خود کو میڈیا میں تھوڑا سا ہائی لائٹ کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں یہ نظیر چوہان چند دن چند دن آپ کو میڈیا پر نظر آئے اب دیکھیں لوگ اس کو بول چکے ابھی ایف ای آر کی وجہ سے اچھا مقدمہ ان کے خلاف در جھو چکا ہے اور کچھ ہی دنوں میں یا کچھ گھنٹوں میں ان کو شاید گریفتار کر لیا جائے گا پھر ان کو ثابت کرنا ہوگا دالت میں کہ یہ جہو واقعی مرزائی ہے اگر نہیں کریں گے تو پاکستان کے اندر سزائے موجود ہیں جو اس طرح کے غلط جھوٹے اور بے بنیاد الزامات لگاتے اور اتنی سنگین الزامات لگاتے ہیں اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اتنے سارے یوٹیوبرز نے ویڈیوز بنا لیا اور انہوں نے شہداد اکبر کو مرزائی ڈیکلیئر کر دیا وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں ہے تو ویڈیو کیوں نہیں بناتا آتا کیوں نہیں ہے سامنے مطلب سب نے اب ڈیمانڈ بنا لیا ایک پری سیٹ ریک لیا ایک پیرامیٹر بنا لیا کہ اب نظیر چوہان جس شخص پر الزام لگائے گا یا میں جس شخص پر الزام لگاؤں گا اس کو ویڈیو بنانا ضروری ہوگی اس نے جناب آکے کلیرنس دینی ہوگی کہ بھائی میں مسلمان ہوں اور میں ختم نبوت پر یقین لگتا ہوں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کس حد تک یہ معاملہ جا چکا ہے یہ شاید مزید بھی خطرناک ہو سکتا تھا لیکن اس سے پہلے اس معاملے کو کاؤنٹر کر دیا گیا ایف آی آر دچ کر لی گئی ہے نظیر چوہان کو گرفتار کیا جائے گا ان کو عدالت میں ثابت کرنا ہوگا اگر ثابت نہیں کرتے تو پاکستان کا قانون اس معاملے کے اوپر سزا دینے کا حق رکھتا ہے دیکھتے ہیں مزید اس کے اندر